بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے چلتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں بھولوں کے بہتشاہ گلاب کے اوپر آپ کو آج ہم یہ تفصیلی ویڈیو اس لئے بنا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے گلاب کی جو کلمیں ہیں وہ کس طرح سے کاٹنی ہیں اور اس کی جو کلمیں ہیں وہ ہم نے کس طرح سے لگانی ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے جو گلاب ہیں خود ہی ہوگا سکے کیونکہ جو پھول ہے اس کی دنیا میں بے شمار اقسام ہیں اس حوالے سے اسے بہت زیادہ کاش کیا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ لے جاتا ہے اس کے ساتھ بہت سی پروڈکٹ بھی بنایا جاتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کلم کاری کیسے کرنی ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ چیز کی کلم کاری کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو کلم کاری آپ نے کرنی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ ضروری جو اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے کچھ ضروری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ جو کلم کاری کر رہے ہیں وہ درست طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے اچھے فواد حاصل ہوں یاد رکھیں کہ آپ نے جو کلم کاری ہے سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اس کی جو مٹائی ہے ایک پینسل سے کام نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ آپ کچھ کلم جو ہے وہ نہ کٹیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ مٹی والی سیڈ جس یعنی جس سیڈ سے آپ نے اس کو زمین میں لگانا ہے وہاں پر ایک ترشاہ سا کٹ لگائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اس کی سیز جو ہے وہ لگانی ہے دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کلم کو آپ نے لگانا ہے جب بھی کسی پہلے کے کلم لگانی ہے تو اسے جو ہے وہ ایک رات کے لیے جو ہے پانی میں حلدی ملا کر یا کوارگندر ملا کر اس میں آپ جو ہے اسے بگولیں تاکہ جو کلم ہے وہ اچھی طرح سے پانی جذب کر لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کلم بنا رہے ہیں اس کے اوپر سے سارے پتے ہٹا لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب حلدی وغالے پانی میں کلم کو رات بار کے لیے جو رکھیں گے تو اسے فنجی سائیڈ یا کسی قسم کے بیماری سے بھی جو ہے وہ بات جائے گی زمین کو سی طرح سے تیار کریں اب دوسری بات یہ دین میں رکھیں کہ آپ نے جو زمین تیار کرنی ہے اس میں کسی قسم کی خواد نہیں ملانی کوشش کریں کہ آرگنگ طریقے سے سرکاش کریں اور کسی قسم کے ڈی اے پی وغیرہ یا یوریا خوادیں اس میں استعمال نہ کریں گلاب کی کلم کے لیے یاد رکھیں کہ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں گلاب کی کلم کو سیدھا لگائیں یعنی اس کے جو کانٹیں ہیں ان کا جب موہ ہے وہ زمین کی طرف کریں اگر آپ الٹی کلم لگا دیں گے تو اس کا نقصان جا ہے کہ ایک تو آپ نے وقت ضائع کر دیا دوسرا آپ یہ ہے کہ آپ نے کلم بھی الٹی لگا دی ہے اب وہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی پودے کی کلم لگانی ہے تو اس کی جو سیدھ اور الٹ کا خیار رہ کے آپ نے اسے جو ہے وہ لگانا ہے مٹی کے اندر جو ہے وہ ریت مکس کریں کسی قسم کی کھاد مر ڈالیں کیونکہ کھاد کے ساتھ جو ہے کلمیں نہیں ہگتی ہیں یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ اچھا جی کلم لگا کر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساعدہ روشن جگہ پر رکھنا ہے انہیں اگر آپ نے زمین میں لگا ہے تو کوشش کریں وہاں بھی ساعدہ ہو اس کے پاس پانی دیں اسے اچھی طرح سے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک اس کلم کے اوپر جو ہے بہت سارے پتے نہ نکل آئیں تو آپ جو ہے اس کلم کو وہاں سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر نہ کریں کیونکہ جو پتے اس کے نکلے ہیں وہ اس کلم کے اندر جو نمی تھی اس کی بیعت سے نکلے ہیں ابھی اس نے جڑ نہیں لگائی ہوگی ابھی اس کی جڑ نہیں نکلی ہوگی تو اس لیے جو جڑے جو ہیں وہ تقریباً ایک سے دو ماہ کے بعد نکلتی ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ان کلموں کو جو آپ نے لگائی ہیں انہیں اچھی طرح سے پھولنے سے پہلے پتے آنے سے پہلے آپ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مت لگائیں دوسری بات ایک جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو کلمیں لگا کر شاپر کے اندر جو ہے وہ ایر ٹیڈ کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ شاپر کو بار بار ہٹا کے مت دیکھیں اس کے وجہ سے اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈیسرپ ہوتا ہے اور کلم اچھی طرح سے جو ہے بڑھوتری نہیں کرتی اور وہ کلم خراب ہو جاتی بھی برزمید کرتے ہیں آج کی اوڈی آپ کو پسندہ ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ